دوستو دوہزار تیرہ کے آس پاس ہر شردن سر اپنے فادر کے ساتھ ان کے ٹرانسپورٹیشن بزنس پر کام کر رہے تھے کچھ ٹائم اپنے فیملی بزنس پر کام کرنے کے بعد اس بزنس سے باہر نکل کے اپنا خود کا ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے اور پھر دوستو اس کے بعد انہوں نے کہیں الگ الگ بزنس آئیڈیا پر ریسرچ کرنا شروع کیا اور اینڈ میں دوستو ہر شردن سر نے کولاپوری جوتے کا بزنس شروع کرنے کا ڈیسائٹ کیا کیونکہ دوستو ان کو کولاپوری جوتے بہت زیادہ پسند تھے اور اس کولاپوری جوتے کو یہ انٹرنیشنل برانڈ بنانا چاہتے تھے اسے ایک انٹرنیشنل پہچان دلانا چاہتے تھے اور بس اسی سب چیزوں کو دھیان میں رکھ کے اپنے بزنس کو شروع کرنے کا ڈیسائٹ کیا اپنے بزنس کو شروع کرنے سے پہلے یہ کولاپور گئے اور وہاں کے لوکل کاریگوروں سے ملے اور ان سے دوستو انہوں نے کولاپوری جھوتے بنانے کے پروسس کو اچھی طریقے سے سمجھا یہاں سے دوستو کولاپوری جھوتے بنانے کا کمپلیٹ ڈیٹیلز میں انہوں نے نولیج لیا اور اس کے بعد انہوں نے 2014 میں چیپرس نام سے اپنے بزنس کو شروع کیا دوستو ہر شردن سر نے اپنے کولاپوری جھوتے کا بزنس آئیڈیا ڈیسائیڈ کرنے کے بعد انہوں نے اس پر ریسرچ اور ڈیولپنٹ کا کام کرنا شروع کیا کیونکہ دوستو اس سے پہلے انہیں نئے تو چمڑے یعنی لیدر کا کوئی نولیج تھا اور نئے شوز بزنس کا کوئی نولیج تھا تو اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے ان دونوں چیزوں کو بارے میں اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا کیونکہ دوستو کولاپوری شوز کو بنانے کے لیے لیدر کا یوز ہوتا ہے اور ایک اچھی کولیٹی کا لیدر آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ ایک اچھی کولیٹی کا کولاپوری جھوتے نہیں بنا سکتے اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ میں پتا چلا کی کولکتہ چیننائی اور کانپور لیدر کا ہب ہے یہاں پہ ایک اچھی کولیٹی کا لیدر ملتا ہے لیدر کے بارے میں اور ڈیٹیل میں جاننے کے لیے یہ کولکتہ بھی گئے یہاں پہ جا کے دوستو انہوں نے جو لیدر بنانے والے لوکل کاریگر تھے ان سے ملے اور لیدر کے بارے میں کمپلیٹ جو بیسک ڈیٹیلز ہوتی ہے ان کو کلیک کیا لیکن دوستو انہیں یہاں پہ ایک پروبلم کو فیس کرنا پڑا یہاں پہ ملنے والا لیدر ایک اچھی کولیٹی کا تو تھا لیکن یہ ان کو تھوڑا کوشلی پر رہا تھا اور دوستو ان کے پاس شروعات میں لیمیٹیٹ ایماؤنٹ ہونے کے کارن یہاں پہ جدہ انویسمنٹ نہیں کر سکتے تھے دوستو اسی لیے انہوں نے اپنے کولاپوری جھوٹے بنانے کے لیے ممبئی دھراوائی کے اسکرپ چمڑے کے جو ڈیلر تھے ان سے کونٹیک کیا اور ساتھ ہی ساتھ دوستو انہوں نے کولاپور کے کچھ لوکل کاریگاروں سے بھی ملے اور دوستو ان سب سے مل کر انہوں نے ممبئی میں اپنے پہلے ورک شوپ کی شروعات کی جہاں پہ انہوں نے کولاپوری جھوٹے بنانے کا کام شروع کیا دوستو اسٹارٹنگ میں ہرش وردن سر نے اپنے کولاپوری جھوٹے کا بزنس ایک چھوٹے سکل پر شروع کیا تھا لیکن آج ان کا یہ بزنس انٹرنیشنل لیول پر پہنچ گیا ہے آج دوستو امریکہ یوے سے سہی 27 سے بھی زیادہ دیشوں میں یہ اپنے کولاپوری جھوٹے کو سیل کر رہے ہیں سٹارٹنگ میں دوستو انہوں نے اپنے اس بزنس کو کولاپوری جھوٹے سے شروع کیا تھا لیکن دوستو آج ان کا یہ برانڈ لوپور سینڈلز جیسے کہیں الگ الگ پروڈکس کو بنا کے مارکٹ میں سیل کر رہا ہے ایک لیمیٹیڈ انویسمنٹ کے ساتھ شروع ہوا یہ بزنس آج کروڑوں کے ترن آور کا برینڈ بن چکا ہے دوستو فائنینشل یر 2021 میں دیکھا جائے تو ان کے اس بزنس کا ترن آور دھائی کروڑ سے بھی زیادہ کر رہا ہے تو دوستو یہ سکس سٹوری تھی ہرچ وردن سر اور ان کے برینڈ چیپرز کی کس طریقے سے انہوں نے ایک لوکل جھوٹے کو ایک انٹرنیشنل برانڈ بنا دیا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ایسے انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور دوستو اور بھی اگر آپ کو اس سے ریلیٹر کوئی ڈیٹیلز چیئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا پھر اسٹرگرام پہ ہمیں کونٹیک کر سکتے ہیں تو دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن